ہماری پستی، زلت، رسوائی، نقبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کر دیتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں آج بھی اگر اس کتاب کو آپ پکڑنے عزت ماتیں وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا هِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ میرے رب کا وعدہ ہے کافر میرے لگتے کیا ہیں عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی اونچے ہوگے تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بھی دکھاؤ تم نکھٹو اور اپنی خواشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطافِ پہم وہ طلب کرو جو بدر اور اہد کے شرقہ کو عطا کیے گئے تو یہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں محنت کرنا ہوگی میدانِ عمل میں اترنا ہوگا پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتے ہیں تمہارے اوپر تم تو ایک عرب ساٹھ کروڑ ہو دنیا کے اوپر وہ تو صرف تین سو تیرہ تھی ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مستدوں پہ بٹھایا اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے فرقان لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگئے تھے وہ تین سو تیرہ دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ تلواریں اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے خجونوں کے ٹھنڈے توڑ لیے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کیسے رنگ تھے کیسا جمال تھا کیسا جذبہ تھا ان کے جذبوں کو دیکھ کر کہ ہی میرے حضور نے کہا اللہمہ انتوھلک حاضح الاسحابہ لم توبت فی الارد آبادہ مالک اس دردی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا تو انہوں نے اپنا پیش کیا نا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم جو بدر اور اہد کے شرقہ پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابا بیلے اتریں لیکن آج ابا بیلے اتریں تو ہمیں کنکر ماریں گے تم ایک عرب چالی کروڑ ہو اور ایک عرب ساٹھ کروڑ کی دادہ اب تمہاری ہو رہی ہے اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو چھپن ستاون اسلامی ملک ہو تمہارے پاس افواج ہو تم ایٹمی طاقت ہو اور تمہارے پیغمبر کی احانت ہو رہی ہو تو ہم آئینے میں مو دیکھیں تو ہمیں شرم آئے جس طرح کے روسیہ ہو چکے ہیں جیسی شکل ہماری بگڑ چکے ہیں جس طرح کی ہماری صورت بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہو اور جو شعور اور احساس زیان جد کے اندر نہ ہو ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوں باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا یہ زمہ میرے رب کا ہے ورفانہ لکا ذکرک کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا آج بھی حضور کے سر پہ ہے چاند کی طرف مو کر کے پورا فرانس بھی دھوکنے لگ جائے تو ان کا دھوکا ہوا ان کے اپنے مووں پہ آکے گرے گا چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا ہرا کا چاند آج بھی روشن اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ان کا نام نیچہ نہیں ہوگا ان کے تذکریں اونچے ہی رہیں گے ان کے نام کے پھرے لہراتے رہیں گے ان کے ذکر کا باکپن رہے گا گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتے ہیں ان کے عظمتیں گھٹ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے رب کا بات یہ امتحان ہمارا ہے یہ آزمائش ہماری ہے تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے یہ آزمائش ہماری ہے